قیوم آباد کے نالے پر تجاوزات مافیا نے ڈیرے ڈال لیا ہے مطالقہ دیزامیہ کی ادم توجہ کے باعث علاقہ مکین سخت پریشان ہو چکے ہیں مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں قیوم آباد کے نالے پر تجاوزات کیا پھر کوئی حادثہ جنم لینے کو ہے لوگوں نے کہیں کہیں نالے کے آدھے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے تو کہیں نالے پر کھوکے ڈال رکھے ہیں کچھرہ بھی اسی نالے میں پھیکا جاتا ہے لیکن ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں علاقہ مکین سخت پریشان یہ مسجد کے گیٹ کے آگے آپ دیکھیں یہ کس طرح تجاوزات کا سلسلہ جاری ہے یہ کیپن لگے ہوئے ڈی سی صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھرہ نالے سے نکالا جاتا ہے اس کچھرے کو اٹھایا نہیں جاتا یہ تجاوزات کوئی آج سے نہیں کوئی آٹھ دس سال سے اور ہمیشہ ہائیلیٹ کرتے ہیں کئی دفعہ ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی کمپلین کی ہیں کئی دفعہ آئے وزیٹ بھی کیا ہے لیکن اس کو پر کوئی عمل درامت نہیں ہوتا ابھی بھی آپ کے سامنے سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں انگروچمنٹ کا کتنا کام ہے یہاں کے بھتاں مافی ہیں جن کا یہاں پہ ٹھیکا ہے اس نالے پہ اس علاقے میں جتنے کیبن جتنی ریڈیاں ایک بھتاں مافی ہے جو پیسے لے کے ریڈیاں خود لگواتے ہیں ہم نے تو کافی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو تجاوزات ہیں اور بھتاں مافی ہے چل رہی ہے اور ان کا جو سرگر ہوئے نا وہ بعض سر لوگ ہیں یہاں کے اور زیادہ سا ہے بچوں کو تکلیف ہے علاقہ مکینوں کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بچوں اور نمازیوں کو آنے جانے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارش ہونے کے بعد یہ نالا اُبلتے ہوئے سمندر کا منظر پیش کرتا ہے متعلقہ اداروں سے گزاری شکیت جلد جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے کیمروین ریحان صدیقی کے ساتھ آسک نواز کے ٹیونیوز کاراچی